الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز دوستو آج پندرہ جنوری دوہزار اکیس ہے اور جمعت المبارک کی مقدس گھڑی ہے میں نے آپ کی خدمت میں شہید مکہ مظلوم شہید انصار کے چشم و چراغ حضرت سیدنا خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ارض کرنی ہیں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام کی ایک اور قسم جان نچھاور کرنے کے لئے موجود تھی جنہیں انصار مدینہ کہتے ہیں انصار مدینہ وہ شخصیات ہیں جن کا بودھ و باش جن کا تعلق جن کا رہن سین مدینہ طیبہ سے تھا اور یہ خصوصاً دو قبائل کے افراد تھے ایک قبیلے کا نام قبیلہ عوث ہے اور ایک قبیلہ عوث ہے خبیب ابن عدی قبیلہ عوث سے تعلق رکھتے ہیں بہت پھرتیلے نوجوان تھے اللہ پاک نے ان کی جوانی میں بڑی برکات عطا فرمائی تھی جنگِ بدر جب اسلام کی پہلی مسلح جنگ ہوئی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ایک موقع پر اس جنگ میں یہ وقت بھی آیا کہ جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لئے کفار کی طرف سے چند افراد آئے ان میں ایک شخص حارث بن ابی عامر بھی تھا یہ بندہ حضرتِ خبیب ابن عدی کے سامنے آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول تک اسے آنے نہیں دیا بلکہ اس کے وار کو بھی خطا کیا اور اس کی گردن بھی کلم کر دی یہ بات ان کے بیٹوں پر بڑی گران گزری کہ ہمارا باپ بڑا نامی گرامی آدمی تھا فنون جنگ کا ماہر بندہ تھا اور اسے ایک نوجوان نے مارا ہمارے لئے بہت بیزتی کی بات ہے جنگ ختم ہوئی لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھا کر جانے لگے لیکن ان کے بیٹوں کے دل سے یہ بات نہ گئی کہ مارنے والے کا اتا پتا کریں یہ بندہ کون ہے جب انہیں پتا چلا یہ قبیلہ آوس کے نوجوان خبیب ہیں عدی کے بیٹے ہیں انہوں نے نام اپنے زہن میں بٹھا لیا اور یہ مکہ دل مکرمہ چلے گئے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں یہ بات مشہور تو تھی مدینہ منورہ میں ان کے ہاں لیکن اتنی زیادی نہیں تھی ایک وقت گزرا جنگ اہد کا وقت آیا پھر جنگ خندق کا وقت آیا بعض روایتوں میں ہیں جنگ خندق سے کچھ پہلے اور بعض میں ہے کچھ بعد میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنگ کو چار سال گزر چکے تھے تو قارہ اور عزل یہ دو قبیلیں ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں ہیں اگر آپ کو کبھی ان مقدس جگہوں پر اتفاق سفر کا ہوا ہو تو جب مکہ مکرمہ سے بندہ نکلے تقریباً ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک وادی آتی ہے وادی اصفان اس وادی سے آگے ہے وادی قدید یہ مدینہ طیبہ کا راستہ ہے وادی اصفان اور مکہ المکرمہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے اس زمانے میں حدات کہتے تھے آج کل ووتیہ کہتے ہیں اس جگہ کے رہنے والے تھے یہ لوگ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کے لئے چند بندے چاہئے جو ہمیں مسائل بھی سمجھائیں ہمیں دلائل بھی بتائیں ہمیں اسلام سے بیرہ ور کریں ہمیں دین سے روشناس کریں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کو بھیجا ایک روایت یہ ہے ایک روایت آ رہا ہے کہتے ہیں نہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس صحابہ کو اپنے کسی مہم جو ہی پر بھیجا تھا راستے میں یہ لوگ انہیں ملے تھے بہرحال دونوں جو بھی ہو دس آدمی مدینہ طیبہ سے چلے جن کے سردار حضرت عاصم ابن صابت الانساری رضی اللہ عنہ تھے ان میں حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت عبداللہ بن تارق بھی تھے اور حضرت خبیب ابن عیدی بھی تھے رضی اللہ عنہ یہ لوگ جب اس جگہ پہنچے جس کا میں نے نام اسفان اور مکہ مکرمہ کے قریب جگہ کے لیا ہے یہاں کچھ قبیلہ بن لحیان کا رجی کا رہتا تھا ان لوگوں کے ساتھ یا تو بلانے والوں نے کوئی چال ساز باز کی تھی اور یا ان لوگوں کو کوئی خفیہ اطلاع ملی کہ حضرت علیہ السلام کے صحابہ اس جگہ سے سفر کر رہے ہیں تو یہ بہت سے افراد تھے انہوں نے آ کر ان کے خیموں کا گھیراو کر لیا جہاں پر انہیں پڑاؤ کیا تھا راستے میں اور کہا کہ آپ لوگ کون ہو ہم آپ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ ایک کام کریں یا تو ہم سے جنگ کریں جنگ نہیں کرتے تو اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کرو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بس تحقیق میں اگر آپ ہمارے مخالف ثابت نے ہم چھوڑ دیں گے تو جو سردار تھے نا اس لشکر کے حضرت عاصم ابن ثابت الانساری وہ فرمانے لگے واللہ لا انزل فی ذمت المشرقین کہا مجھے مشرق کے کسی وعدے پر اعتبار نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں ڈائریکٹ ہماری مخالفت نہیں ہے لیکن مشرقین تو ویسے مشرق ہیں تو اس کی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے ان نے جنگ چھیڑ دی ان کے ساتھ لڑائی چڑھ پڑ گئی تو یہ بہت زیادے تھے انہوں نے حضرت عاصم کو شہید کیا اس طرح پانچ چھ جب صحابہ شہید ہوئے تین چار افراد بچے تھے ان میں حضرت خبیب ابن عدی بھی تھے تو حضرت خبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار جب یہ بندے کہہ رہی ہیں کہ ہماری بات پر اعتماد کریں تو ہمیں مان لینا چاہئے کافلے کے امیر سب شہید ہو چکے تھے تو تین ساتھیوں نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت زید خبیب اور عبداللہ بن تارک ان تینوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کیا کہا جی لو اماری تحقیق کر لو ہم لوگ آپ سے لڑنے نہیں آئے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور جب ہتھیار لے لیے تو اپنی کمانوں کی رسیاں کھولیں اور ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دی تو ان لوگوں نے کہا بھی تم نے تحقیق کرنی تھی ہاتھ باندھنے کا کیا مطلب انہوں نے کہا نہیں بس ہم ہاتھ باندھنا چاہ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن تارک رضی اللہ عنہ جو تیسرے صاحب ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان دو سے کہا کہ ہم نے غلط ہی کی ہے ہم نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے دی ہیں ہم نے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دی ہیں جو میرے امیر صاحب شہید ہو گئے ہیں اور ساتھی مجھ سے پہلے چلے گئے ہیں میں بھی انہی کے پاس جاؤں گا میں ان کو نہیں چھوڑتا انہوں نے اپنی رسیوں کو بڑے زور سے توڑا اور ان سے جہاد میں شہید ہو گئے پیچھے دو بچے حضرت زہد اور حضرت خبیب ان کی رسیاں اتنی کس کے بندیوں بھی تھی ہاتھوں کی کہ باوجود سر توڑ کوشش کے رسی چھوڑا نہ سکے ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں جا کر بیچ دیا اور غلام بنا وہ اصل میں پیسہ پیر لوگ تھے ان کو قتل کی طال سے کوئی واسطہ نہیں تھا وہ کہتے ہیں ان بندوں کو پکڑیں گے بیچ دیں گے غلام بنا گے ہمیں کوئی چار پیسے مل جائیں گے جب مکہ مکرمہ میں دو بندوں کو بیچا گیا تو یہ دو شخصیات حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت زہد ابن دسنہ رضی اللہ عنہما یہ ان دونوں کا نام لیا گیا تو جنگ بدر میں انہوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی تھی یہ رسول اللہ کے محافظ تھے اور کافروں کو ایسی مار پلائی تھی کہ وہ پوری زندگی یاد رکھیں گے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تھے جو حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے آئے تھے تو اس وقت صفوان ابن عمیہ یہ عمیہ بن خلف کا بیٹا تھا اہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید کے ہاتھوں میں بندہ قتل ہوا تھا تو اس نے حضرت زید کو خرید لیا کہ میرے باپ کا قاتل ہے میں اس کو قتل کروں گا اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے جنہوں نے اپنا نام ذہن میں بٹھایا ہوا تھا ان کا نام انہوں نے خرید لیا اور اپنے گھر میں قید کر دیا ان کو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں قید تھے تو ان کے بارے میں تحقیق چل لی تھے کہ فانسی دینی چاہیے نہیں قتل کرنا چاہیے نہیں گردن لانی چاہیے نہیں ان سے پیسے بانگنے چاہیے مسلمانوں سے کیا کہیں اس طرح کی باتیں چل رہی تھے یہ مدینہ مناورہ میں کانو کان خبر بھی نہیں ہے کہ جو بندے گئے تھے ان کے سطح کیا بیٹھ رہی ہے اسی اسلامی یہ ہوا کہ فیصلہ ہو گیا اب ان کو ماریں گے جب یہ فیصلہ ہوا اور ان تک اس بات کی کوئی بہو خشبہ پہنچ گئی کہ معاملہ ہمارے موت کے کر رہے ہیں تو حضرت خبیب نے اس گھر میں موجود خواتین میں سے خاتون کو کہا کہ مجھے کوئی بلیڈ مجھے کوئی کینچی وغیرہ دے میں اپنے بال وغیرہ درست کر لوں تو اس نے کوئی ایک بلیڈ یا کوئی چھوڑے قسم کی چیز تھی وہ دے دی ان کو تو انہوں نے اس سے اپنے بال وغیرہ موچ سٹکی اسی اثناء میں اس خاتون کے ایک بچہ اپنے گھٹنوں پہ چلتا ہوا ان کے پاس آگیا جس کبرے میں کہتے ہیں تو انہوں نے اٹھا کر پاس بٹھا لیا اب وہ عورت رونے لگی اس نے کہا میں ٹھیک ہے تمہارے قید کرنے والوں کی بیوی ہوں لیکن میرے اس بچے کا قصور نہیں ہے اسے نہ مارنا میں تو اس طرح ویسے ہی آپ کے ہاتھ میں دے چکی ہوں تو آپ تو ہمارے بچے کو مار دیں گے تو انہوں نے سے کہا کہ تیرا گمان یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے یہ ترغیب دی ہوگی کہ ہم بچوں پر ہاتھ اٹھائیں ہم نہتوں پر ہاتھ اٹھائیں ہم نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں سیکھا اسے اس کا بچہ بھی واپس کیا اور وہ بلیڈ بھی واپس کی جب ان کو لے کر پھانسی کی طرف جانے لگے نا کفار تو اس وقت انہوں نے حد حرم میں قتل نہیں کیا تھا اتنا انہوں نے حیاء کیا کہ حرم کی حدود سے باہر نکل کے تنعیم میں جائے تنعیم جہاں آج ام المؤمنین جامعہ مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قائم ہے اس جگہ کو تنعیم کہتے ہیں جہاں سے مکت المکرمہ والے احرام بانتے ہیں مسجد العمرہ بھی اسے کہتے ہیں تو اس سے باہر نکل کے نہیں حد حرم ختم ہوتی ہے تو حد حل شروع ہوتی ہے تو یہاں پر ان کو لائے گیا شہید کرنے کے اور ادھر ان کو جب ٹھہرایا گیا تو انہوں نے کوئی فاسی کا پھندہ گھاٹ بنایا ہوا تھا کوئی خجور کے تنوں کے ساتھ حضرت خبیب ابن عدی پر ظلم اور تشدد کرتے ہو یہ لائے تو سیدنا خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنی چاہی اپنی شہادت سے پہلے ان کو کہا کہ دعنی اسلی رکعتین مجھے مولد دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں کفار نے سوچا کہ شاید اسلام قبول کرنے پر پچتا رہا ہے اسے تھوڑا ٹائم دے تو ہو سکتا ہے مذہب بدل دے انہوں نے کہا جی پڑھ لیں تو انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے دو رکعت نماز نفل پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا ہے کہ تم مجھے بزدل سمجھتے کہ رسول اللہ کے صحابی ڈرپوک ہے اس لئے لمبی نماز پڑھ رہا ہے میں نے مختصر پڑھی ہے تاکہ تم دین پہ الزام نہ کرو ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ایک لمبی نماز پڑھوں دیکھو نا دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت کی بات ہے تو ایک لمبی بات اللہ سے کریں سیدنا علیج المرتضی رضی نے فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تلاوت کرتا اور جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں اس دھرتی پر اہلِ اسلام میں سب سے پہلے جس نے اپنی شہادت سے پہلے دو رکعات نماز نفل پڑھنے کی بنیاد رکھی ہے وہ عدرتِ خوبیب ابنِ عدی ہے رضی اللہ عنہ اس کے بعد اب ان کو فاسی گھاٹ کی طرف لے جائے جا رہا تھا تو کافروں کے ایک سردار آیا اور اس سے کہا کہ ایک بات کہوں نے کہا جی ایک کمیٹ اپنے مو سے ادا کر ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر ایک لفظ کہہ لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے ایک معاہدہ کر نے کہا جی کون سا لفظ کہا مذہب نہ چھوڑ لیکن تو یہ یہاں لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ میں بہت بدقسمت ہوں جس نبی پر کلمہ پڑھا تھا اس کی وجہ سے آج مر رہا ہوں بہتر تھا کہ آج وہ میری جگہ جہاں ہوتا تو ان کی آنکھیں کھلی رہے گی یہ نہیں کہا تو تصور کیسے کر سکتا ہے کہ میں جملہ کہلوں اپنے زبان سے میں یہ گستاخی کیوں کس بنیاد پر کروں ہماری جان کے خون میں چلتے ہوئے رگوں کے اندر اس خون کا آخری قطرہ بھی حضور کی حفاظت پر نشاور ہو جائے تو وہ ہماری حزت ہے وہ کیا بدقسمتی ہے یہ جان تو ویسے ہی اڈیاں رگڑ کے ہم نے دینی ہے تو اللہ کے دین اور رسول اللہ کے تحفظ کے لئے دے دوں تو کون سا مدل ہے تو انہیں نہیں مرنا کتنے سال جی ہوگئے یوں ان سے بات کی تو اس وقت انہیں تاریخی جملہ بولا کوئی ظالمہ تم تو اتنے بڑی بات کہہ کر گوارہ اپنی زبان سے کہنا کر لیتے ہو میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور رسول اللہ کی پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا چھپ جائے کہ مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں ہے اور آپ کیا کہتے تو انہیں پھاسی گھاٹ کی طرف انہیں لے گئے اور پھاسی دینے کے لئے ان کے گلے میں پھندہ ڈالا تو انہیں وہاں کچھ اشعار پڑھے اور ایک دعا کی جو اشعار پڑھے تھے وہ یہ تھے کہا میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مر رہا ہوں تو مجھے اس موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں آپ مجھے جس پہلو پہ زمین کے نیچے زمین کے اوپر گرا دو میری گردن کو کاٹ کے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میرے دل میں ایمان موجزن ہے ہاں یہ ہے تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گئے نا تو میرا رب چاہے گا تو ان سب ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی عطا فرمائے آخرت کی زندگی کی بات کی اور اس کے بعد ایک دعا کی دعا میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر ہمارے حال کی پہنچا دے کہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں اور کفار کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم احسسہم عددن وقتلہم بددن ولا تغادر منہم آہدن میرے مولا ان میں سے ایک ایک کو گین لے ان میں سے جو بھی ٹھہرے ہیں سب کو شمار کر لے اور ان لوگوں کو جدائی میں الیدگی میں ایک دوسرے سے دوری میں موت دینا اور ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں ایک شخص صحابی ہے سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ یہ اس وقت بچے تھے اور اس مجمع میں موجود تھے جو اس قتل کا تماشا دیکھنے آیا تھا یہ فرماتے ہیں مجھے میری امی نے کہا تھا کہ جس نوجوان کو لے کر جا رہے ہیں یہ بہت مظلوم ہیں بیٹا اگر یہ کوئی جملہ بددعائیہ کہے گا نا تو آسمان پہ پہنچ جائے گا ایک کام کرنا تو جا تو ویسر آئے لیکن جب یہ بددعا دینے لگے تو زمین پہ لیٹ جانا اس کی ماں کہنے لگی مجھے اپنی ماں نے تیری نانی نے کہا تھا جب کوئی بندہ کسی کو بددعا دے اور دوسرا سر جھکا کے لیٹ جائے تو بددعا اس پہ اثر نہیں کرتی یہ جاہلیت کے زمانے کی ایک ترتیب تھی تو مانی نے یہ کہا سعید کہتے ہیں بچہ تھا جب حضرت خبیب کو ان لوگوں نے فاسی دیتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے جملہ اور ان سے گفتگو میں سخت ہی کرتے ہوئے بات کر رہے تھے تو انہیں یہ کہا کہ اللہ انہیں گن لے ان کو جدائیوں میں موت دینا انہیں ایک دوسرے کا مو نہ دکھانا اور ان میں سے کسی ایک کو نہ بچانا کہتے ہیں میں زمین پہ لیٹ گئے میں نے کہا مجھے میری ایمان نے کہا تھا یہ زمین پہ لیٹ گئے اور یہ ہوا بات میں اس شخص کو اللہ نے ایمان کی دولت اطاف فرمائی قاتل کی ایک بہن ہے ایک نویت میں اس کا نام ماری آتا ہے ایک میں زینب آتا ہے جس کے بچے کو اس صحابی نے چھوڑ دیا تھا جب اس نے کینچی وغیرہ چھوڑا اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ کہتی ہے میں نے دو چیزیں اس میں دیکھیں وَاللَّهِ مَا رَائِتُ أَسِيرًا قَدْتُ خَيْرًا مِّن خُبَيْب کا پوری زندگی میں 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 نے کہا دی جتنے دیکھے ہیں نا میرے بھائیوں کی زندگی باپ کی زندگی ایسے گزری ہے لیکن خُبیب سے بہتر قیدی میں نے نہیں دیکھا جو باوجود ہے کہ بچے کے سر کے اوپر وہ چھوڑا رکھ کے ہمیں کہہ سکتا تھا کہ مجھو چھوڑو ورنہ میں تمہارے بچے کو مار دوں گا لیکن نہیں کیا اس میں اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص کی اس قید خانے میں انگوروں کو گچھا آیا کھانے کے لئے اور یہ اسے بیٹھ کے بڑے مزے سے کھا رہا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم نے مکہ مکرمہ میں انگوروں کو سنگا بھی نہیں تھا قرآن کریم میں حضرت مریم کے پاس اللہ رب العزت رزق بھیجتے تھے بند کمرے میں اور حضرت زکریہ آ کر پوچھتے یا مریم انہ لکی حازہ کہاں سے ملا یہ فرماتی کہ مجھے میری اللہ نے بغیر محنت کے عطا فرمایا تو حضرت خبیب ابن عدی کے ساتھ بھی یہ تھا یہ خاتون بھی مسلمان ہو گئی اور وہ شخص حضرت سعید ابن عامر جمعی بچپن میں وہ نیچے لیٹ گئے تھے تو کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہو گیا اللہ نے مجھے بھی صحابیت کا شرف عطا فرمایا دعا تو ان نے کر لی کہ اللہ حضور پاک علیہ السلام کو خبر بتا دے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کھول دی حضرت خبیب کی شہادت تو ہو گئی اور حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا کہ یوں 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 معاملہ بنا اس کے بعد کفار نے آپس میں بیٹھ کے تیہ کیا ہے کہ ان کی لاش کو لٹکا رہنے دیں گے ایک اتنے مہینے تک اور ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے بڑوں پہ ہاتھ اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ ہی عشر کریں گے حضرت پاک علیہ السلام نے اس وقت دو صحابہ کو بلوایا ایک کا نام حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ علیہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کے دامات ہیں حضرت اسمہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن کے شوہر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بعض روایتوں میں ماموں بھی لگتے ہیں اور بعض روایتوں میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے حضور کے کہنے پہ تیر اندازی کی تھی اور حضرت خبیب ابن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ظلف بھی لگتے ہیں حضرت عائشہ کے بہنوں بھی ہیں صدیق اکبر کے داماد بھی ہیں انہیں بلوایا اور رسول اللہ نے دوسرے صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو بلوایا یہ انساری تھے ایک مکہ مکرمہ کا ایک مدینہ طیبہ کا ان دونوں کہا کہ آپ جاؤ مجھے جبرائیل امین نے اطلاع دیا انہوں نے ان کی جسم کو لٹکا رکھا ہے اور آپ کسی طریقے سے ان کی تدفین بھی کریں اور انہیں وہاں سے اتار کے لائیں یہ دونوں مانگئے جب یہ پہنچے تو چالیس دن درمیان میں گزر چکے ہیں یہ آنے جانے میں اور سفروں میں جو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر تھے چالیس دنوں کے بعد آپ مجھے بتایا ایک بندے کے خون بھی بہ جائے اور اس کے جسم کو لٹکا کے وہ پھانسی کے پھندے پر رکھے تو کیا حال ہو جائے گا لیکن یہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ جو کفار پیرہ دے رہے تھے نا پیرہ اور پر قائم تھا وہ اس رات کوئی شراب وراب پی کر سوئے ہوئے تھے اور مدھوش پڑے تو انہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا تو انہیں جا کر حضرت خبیب ابن عدی کے جسم مبارک کو اتارا تو بہت نرم و نازک تھا جیسے ابھی کوئی بندے کے ساتھ شہادت کا معاملہ ہوا تو انہیں اتارا اور حضرت زبیر نے حضرت مقداد سے کہا کہ آپ دائیں بائیں سے حفاظت کرنا میں اس کو اپنے گھوڑے پر ساتھ رکھ کر مدینہ تیب علیہ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو سامنے گھوڑے پر رکھا اور خود گھوڑا کچھ بھانگایا اور چل پڑے گھوڑا جتنا بھی بھاگے کتنے دور بھاگے گا پیچھے ان کو اطلاع ہو گئی جب یہ اٹھے کہ وہ جسم بھی نہیں ہے اور یہ کیا ہوا انہیں پھر تالاش شروع کر دی اس زمانے میں تالاش کرنا بہت آسان تھا یہ نائے پاؤں کے نشانات جو ہوتے تھے اس پر بندے کو تالاش کر لیتے تھے تو انہیں یوں تالاش کرنا شروع کیا تو کسی جگہ ایک مقام پہ جا کے ان حضرات کو پا لیا کہ یہ اس جسم کو لے کر جا رہے تو تالاش کرنے والے بہت زیادہ تھے اور انہیں گھیرہ مار لیا اور یہ تو دو آدمی تھے تو حضرت زبیر نے ان سے گفتگو کی کیا بات ہے کہ ہمارے بندے کی شہادت کے بعد جسم کی بہرمتی کرنے آئے ہو تم نے جو کرنا تھا کر لیا اب اس کی تدفیر تم نے کیوں نہیں کرنے دیتے انہیں کہ ہمیں تم سے غرض نہیں ہے آپ دونوں جا سکتے ہو ہمیں یہ بندہ دو گئے ہم نہیں جانے دیں گے انہیں کہا تم نے مار دی آقا جی ہم پھر بھی نہیں دیں گے تو حضرت زبیر نے اپنے ترکش سے تیر نکالنے کے لیے آنکھوں میں اشارہ کی حضرت مقداد کو اور حضرت خبیب کو اتار کر انہیں زمین کی نیچے رکھا اور تیر اندازی کے لیے انہوں نے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور کہا آؤ مجھ سے ایک ایک ہاتھ کر لو جب تک میرے ترکش میں تیر ہے نا تم ہمارے قریب آ کر دیکھو میں اس وقت تک تمہیں قریب نہیں آنے دوں گا اور تم میرے قریب آو گے اور تیر ختم ہو گیا تو تلوار میرے پاس ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جنگ کرنا سیکھی ہے یہ جبلہ کا اور ادھر دیکھا تو زمین حضرت خبیب ابن عدی کو نگل چکی تھی زمین شک ہوئی اور ان کا جسم بارک اندر چلا گیا یہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ چھوک گئے بھئی یہ کیا ہوا انہیں زمین کو ایسے ایسے کو قریدنا شروع کی اب یہ بھی تھے خیرے تھے انہیں کہا تھا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی توہین کے لئے جو چاہا تھا نا رب نے تمہارا وہ خواب چکنا چور کر دیا اب ڈھونڈو کہاں سے لوگے ان کے ساتھ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے بعد ابنہ کامی ہوئی تو وہ اپنے گھر اور یہ مدینہ طیبہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو اللہ کے رسول نے ان کا لقب مبارک رکھا بلیع العرض کہ جسے زمین اپنے پاس سنبھال لیں یہ خبیب ابن عیدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہے لیکن ان کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی تو آنی جانی ہے یہ زندگی کا کیا اعتبار ہے ہسپتال میں پاؤں رگڑ کے بھی موت آنی ہے اور گڑاپے میں بندینہ تکلیف لے کر بیماری میں بھی موت لینی ہے لیکن سلام اس موت کو جو دین کی فاظت اور رسول اللہ کے تحفظ کے لئے چلی ہے یہ یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری زندگیوں میں عمل کے لئے اترا ہے صرف سننے سنانے کی حد تک بات نہیں ہے یہ آج بات کرنے سننے سنانے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کو سن کے اپنے اندر کچھ عمل کی ترتیب رگائیں ورنہ ہم جتنا کہتے رہے نا کہ وہ بہت اچھے تھے وہ بہت اچھے تھے تو ہمارے کہنے سے بھی زیادہ وہ لوگ بہت اچھے تھے بات تب بنے گی جب بندہ خود اچھا بن کے دکھائے گا لوگوں کو دین پر لڑنا تو آسان لگتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس واقعات کا اور ان گفتگو کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بھی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے اللہ محفوظ فرمائے اور رسول اللہ سے وفاداری عطا فرمائے اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی